اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلول قدتم من لسانی یفقہو قولی سورة صفات آیت نمر ایک سے وصفات صفہ فزا جبات زجر فتالیات ذکر قسم ہے صفے بانتنے والوں کی صفت در صفت پھر ڈان دینے والوں کی سک نانٹنا اور پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو اِنَّ اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ بے شک یقینہ تمہارا رب ایک ہی ہے وصفات یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں یعنی اللہ کی ذکر میں فرشتے صف بانتے ہیں یعنی اسمان پر اللہ کی بادت کے لیے صف بانتنے والے اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستا وَزَاجِرَوَاتِ زَجْرَنْ وَزَاجِرَوَاتِ یعنی واضح و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کے جہاں اللہ کا حکم وہاں لے جانے والے ہیں شاید ہی جب اسمان پر خبر لینے جاتے ہیں تو یہ فرشتے انہیں ڈانٹتے ہیں جہاں اللہ کی نفارمانی ہو رہی ہوں وہاں یہ ڈانٹ سے کام لیتے ہیں زَجْرَوَا یعنی سک ڈانٹنا گناہوں کے ارتکاب سے سکتی سے رکنا فَتَّالِجَاتِ ذِكْرَوَا پھر تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی اس سے مراد فرشتے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ اللہ کی ذکر میں مشہول رہتے ہیں نیک لوگوں کے دلوں میں نیک کام کا الہام بیدا کرتے ہیں اللہ کا ذکر یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ یقیناً بے شک تمہارا رب ایک ہی ہے رَبُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْدِ رَبْ اَسْمَانَ وَزُمِینَةً وَمَا بَيْنَهُمَا جَوْكُشِ اس کے درمیانے وَرَبُ الْمَشَارِقْ وَرَبْ مَشْرِقُونَ رَبُ الْمَشَارِقْ سے مراد وہ جہد جس سے سورج دلو یا غروب ہوتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُنْيَا بِزِيْنَتِ النِلْقَوَاقِب اور بے شک ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے آسمان دنیا کو زینت سے اور ستاروں سے یعنی آسمان پر آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا مزید مقصد کیا بتایا جا رہا ہے وَحِبْ زَمِنَكُلِّ شَيْتُوَانِ مَارِد اور حفاظت کا ذریعہ ہے ہر شیطان سے جو سرکش ہے یعنی یہ سرکش شیطین سے حفاظت کے لئے ہیں جب آسمان پر یہ شیطین کو خبر لینے یا بات سننے کے لئے چاہتے ہیں تو یہ ستاریں ان کو ٹوٹ پڑتے ہیں لَيَسَمَّعُونَ إِلَّا الْمَلَئِ الْعَالَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبُ دُخُورُهُمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ وَعَاسِبُ انہیں وہ کان لگا کے سنتے طرف بلندیاں والے جماعت کے پھیکنے چاہتے ہیں ہر طرف سے سخت ذلت کے ساتھ ان کے لئے عذاب ہے مسلسل یعنی یہ شیطین بات نہیں سن سکتے یقصفون یعنی کوئی بات وہاں سے اچھک لینا اور دہوراً دہوراً وَلَهُمْ عَزَابٌ وَعَاسِبُ وَسَقْ ذلت کے ساتھ ان کے لئے عذاب مسلسل إِلَّمَنْ خَطِفَ الْخَطِفَتَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ سَعْقِبٌ مگر جو کوئی اچھک لے جاتا ہے اچھک لے جانا تو پیچھا کرتا ہے اس کا شولہ چمکتا ہوا فَسْتَفْتِهِمْ بس بھوچ لیجئے ان سے اَحُمْ عَشَدُ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا کیا وہ زیادہ سکتے ہیں پیداعش کے دباغ سے یا جس چیز کو پیدا کیا ہے ہم نے اِنَّا خَلَقْنَا هُمْ تِينِ تِينِ اللَّا زِب اور بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے ان کو مٹی سے لے ستا یعنی ہم نے جو زمین اور اسمان اور فشتے جیسے چیزیں بنائی ہیں جو اپنی وزت کے لحاظ سے انوکی ہیں یا ان کو ان لوگوں کو جو دوبارہ زندہ کرنا اور ان چیزوں کی تخلیق سے کیا زیادہ مشکل ہے یقینا ایسا نہیں ہے بلعجب بلعجب تَوَيَسْخَرُون بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور وہ مزاق اڑاتے ہیں یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کا انکار پر تاجب ہو رہا ہے یہ تو ان کا شیوہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے بلکہ مزاق اڑا دیتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا جِزْكُرُون اور جب وہ نصیحت کی جاتے ہیں نہیں وہ نصیحت پر کرتے ہیں وَإِذَا رَعُوا آیَتِي يَسْتَسْخِرُون اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو وہ مزاق اڑاتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مکر ایک جاتو ہے کھلو کھلا وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابُون وَإِذَا مَنْ أَئِنَّا لَمَبْعُوثُون کہ جب ہم مر جائیں گے ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہٹی ہے کہ ہم بشک ہم البتہ اٹھائی جانے والے ہیں وَآبَاءُنَا لَوَّلُون کہ بھلا ہمارے ابا وَشْتَاد پہلے بھی کُنْ اَمَا وَأَنتمْ دَاخِرُون کہہ دیجئے ہاں تم اور تم زلیل و خوار ہونے والے ہوں داخِرون یعنی زلیل و خوار ہوکے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جہنم میں زلیل و خوار ہوکے داخل ہوں گے وَجَبْ ان کے عمال ہی ایسے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُون تو بھی شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی تو وہ دفعہ تن دیکھ رہے ہوں گے زجرت و واحدہ سے مراد ہے نفخہ استانیہ اسرافیل کا سور پھوکنا وہ کبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے وَقَالُوْ يَا وَإِلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر یہ ہے دن عجر کا هَذَا يَوْمُ الفَضْلِ لَذِكُن تم بھی تُقَذِّبُون یہ ہے دن فیصلے کا جو تھے تم ساتھ اس کے تم اس کو چھٹلایا کرتے یعنی حاضر سے مراد فرشتے جواب دیں گے یہ افس میں یا پھر یہ افس میں تُسے سے کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کرتے ہیں جسے تم نہیں مانتے تھے اوخ شروع و خیر لاؤ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَذْوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعْبَدُون ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی بھیویاں کو اور ان کو جن کے تھے وہ عبادت کرتے یعنی جنہوں نے کفر و شرک کے ارتکاب کیا یہ اللہ کے طرف سے حکم ہوگا ان کو اور ان کے ازواجہ ساتھی ان کی بھیویاں جو شرک کو کفر و شرک میں ان کی حمنواہ تھی یعنی ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو وَمَا كَانُوا يَعْبَدُون یعنی تمام ان کی جو معبود مورتیاں اور نیک لو ان سب کی تظلیل کے لئے انہیں کٹھا کیا جائے گا نیک لوگوں کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا اور غیر اللہ کی پچاریوں کو جہنم میں تاخل کر دے گا مِن دون اللہ اللہ کی صفحہ فَحْدُوهم بس رَحْدِقَو ان کو الى سرات الجحیم طرف جہنم کے راستے کی وَقِفُوهم اِنَّهُم مَسْئُولُون اور رکھو ان کو بے شک وہ سوال کے جانے والے ہیں یہ حکم جہنم میں جانے سے قبل ہی ہوگا کیونکہ حساب و کتاب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے مَا لَكُمْ يَلَا تَنَاثَرُون کیا ہے تم کو کہ نہیں تمہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے بَلْ هُمُ الْجَوْمَ مُسْتَسْلِمُون بلکہ وہ آج کے دن فرمان بردار ہوں گے وَأَقْبَالَ بَعْدَهُمَ لَا بَعْدٍ يَتَسَآلُون اور متوجہ ہوں گے ان میں سے باز باز پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہوگے سوالوں جو آپ کرنے لگیں گے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْجَمِينَ کہیں کہ بے شک تم تھے تم آئے تم ہمارے پاس دائیں جانب سے عَنِ الْجَمِينَ یعنی قوت کے ساتھ مراد خاص طریقہ تم زبردستی ہم سے کام کرواتے تھے ہر طرف سے آتے یعنی دائیں بائیں جانب سے آتے نیکی نہیں کرنے دیتے تھے جس طرح شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے سے اور ان کے دائیں پائیں سے ہاتھ طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گمرہ کروں گا قَالُوا بَلَّمْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہیں گے بلکہ نہ تھے تم امان لانے والے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنَ سُطْوَانَ بَلْكُمْ تُمْ قَوْمَنْ تَوَغِينَ وَنَا تَا ہمارے لئے تم پر کوئی بھی زور بلکہ تھے تم ایک ہم سرکش یعنی ایک دوسرے کو ملامت کریں گے میدانِ حشر میں یا جہنم میں جانے کے بعد یا جہنم کے اندر فَحَقَّ لَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَزَائِقُونَ تو سچی ہو کہ ان پر ہم پر بات ہمارے رب کی بے شک ہم البتہ دیکھنے چکنے والے ہیں فَأَغْوَيْنَا كُمْ إِنَّا كُنَّا قَوْمِينَ تو بے کہیں ہم نے تم کو بے شک ہم تے ہم بہکے ہوئے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تو بے شک اس دن عذاب میں وہ مشترک ہوں گے یعنی وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے کیونکہ جرم مشترکہ تھا اس لئے انجامی ان کا مشترک ہی ہوگا اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اور بے شک ہم اس طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے اب وہ ہمارا عذاب بھوکتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو بے شک وہ تھے جب وہ کہا جاتا تھا ان سے نہیں ہے کوئی الہ برحق اللہ اللہ کی سوا یستقبیرون تو وہ تقبور کرنے لگتے تھے یعنی دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شیخ سے توبہ کر لی ہے تم بھی اس کو پڑھ لو تاکہ تم دنیا کے اللہ کے کہر و غذر سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذابِ الٰہ سے تو وہ کیا کرتے تھے تقبور و انکار کا رویہ اختیار کرتے تھے وَيُقُلُونَ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِحَتِنَا شَائِرِ مَجْنُونَ تو کہتے کہ کیا بیشہ کل بتا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو شائرِ مجنون کے لیے یعنی وہ تقبور میں آکے کیا کہتے کہ نبی شائرِ مجنون ہیں اور آپ کی دعوت کو دیوان کی کہتے تھے کہ ہم ان کے خاطر اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں بلکہ وہ لائے حق کو اور اس نے تصدیق کی ہے رسولوں کی یعنی تم ہمارے پیغمبروں پیغمبر کو شائرِ مجنون کہتے ہو جبکہ یہ واقعہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی لائے ہے وہ سچ ہے اِنَّكُمْ لَذَائِكُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ بِشَكْ تُمْ الْبَتَا چَکْنے والے ہو دردتاق عذاب کو وَمَا تُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَحِنِ تم بتلا دیا جاؤ گے مگر جو تھے تم تم عمل کرتے مگر سوائے اللہ کی بندوں کے جو چونے ہوئے ہیں اب اللہ کی چونے ہوئے بندیں یہ عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کی کتاہیوں سے بھی درگزر کیا جائے گا وَلَائِكَ لَهُمْ رِزْكُمْ مَعْلُومِ اور یہی لوگ یعنی اللہ کی چونے ہوئے مخلص لوگ لَهُمْ رِزْكُمْ مَعْلُومِ ان کے لئے رزق ہوگا معلوم یعنی اچھا رزق اچھا ٹھکانہ اور اچھی نعمت ہے ایسا رزق جس قائم میں ان کو پہلے دیا جا چکا ہو فَوَاقِحُمْ اور پھل ہیں وَهُمْ مُقْرَمُون اُوَعْزَتْ سے رکھے جائیں گے فِي جَنَّاتِ النَّعِيم نعمتوں کے باغات میں تخت پر آمنے سامنے بیٹھنے والے یعنی ایک دوسرے سے کھلے دل سے ملیں گے ان کے دل صاف ہوں گے اور ایک دوسرے کو توجہ دیں گے اور دل جسپی لیں گے احپس کے تعلقات ان کی بہتر ہوں گے اور دلوں میں بغض اور انجش نہ ہوگا یُطَعَفُ عَلَيْهِمْ بِقَعَسِمْ مِمْعَئِنْ پھر آئے جائیں گے ان پر ساغر شراب کے چشموں کے بِدْوَا لَذَّتِ الْشَارِبِينَ سفید لذَّت کا سبب بھیدنے والوں کے لئے بِقَعَسِمْ سِمْرَادْ شراب سے بھرے ہوئے جام مِمْمَائِنِ جَعْنِ جَعْرِ چِشْمے سے یہ یعنی جاری چشمے کی طرح جنت میں شراب ہر وقت مییسر ہوگی اور جنت میں شراب لذیذ اور خوش رنگ کی ہوگی لَا فِيهَا غَوْلُونَ غَوْلُونَ وَلَا هُمْ أَنْهَا يُنزَفُونَ اور نہ ہوگی اس میں خرابی اور نہ ہی وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے یعنی دنیا کی شراب کی طرح بھیکنے والی نہ ہوگی اور نہ ہی عقل کو زائل کرنے والی ہوگی وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَةُ تَتَّرْفِئِئِنَ اور ان کے پاس ہوں گی نیچے رکھنے والی نگاہوں کو خوبصورت آنکھوں والیاں قَأَنَّهُنَّ بَعِدُمْ مَقْنُونَ گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے گئے ہیں فَأَقْبَالَ بَعَدْهُمَ لَا بَعَدْهِمْ بَعَدْهِتَ سَأَلُونَ تو متوجہ ہوگا ان میں سے بعض باز پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے یعنی جنتی جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے قَالَقُوا إِلْمِنْ هُمْ إِنِّي كَانَ لِكَرِينَ کہے گا کہنے والا ان میں سے ایک بیشک تھا میرا ایک ساتھی يَقُولُوا أَإِنَّكَ لَا مِنَ الْمَسَدِّقِينَ وہ کہا کرتا تھا بیشک تم البتہ تصدیق کرنے والے ہو أَإِذَامِتْنَا وَكُنَّ تُحَابًا وَإِذَامًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے وہ مر جائیں گے مٹی وَإِذَامًا وَإِذَامًا أَإِذَامًا اور ہڈیا اَإِنَّا کیا ہم شک لَمَدِينُونَ البتہ جزا دیے جائیں گے یعنی وہ یہ باتیں مزاق کی طور پر کہا کریں گے مقصد ان کا یہ ہوگا کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ انسان مر جائے گا اور ہڈیا ہو جائے اور مٹی مل جائے اور پھر وہ کیسے دوبارہ زیندہ ہوگا یعنی ہم اب پھر حساب کتاب لیا جائے گا پھر اس کے مطابق جزاء و سزاء ہوگی قَالَهَ الْأَن تُم مَتْتَلِئُونَ کہا کیا تم چاہتنا چاہتے ہو فَتْتَلَعَ تو وہ جہانگے کا فراعہ ہو تو وہ دیکھے کا فی سوائل جہین بیچ جہنم کے قَالَتَ اللَّهِ اِن قِدَّةِ لَا تُرْدِينَ بھولے گا قسم میں اللہ کی بے شک قریب تھا البتہ تو ہلاکت میں ڈال دیتا مجھ کو یعنی جب وہ جنتی اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہیں گے کہ یا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جنت میں جہانگ کر دیکھیں تو شاید کہ مجھے یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آجائے تو تمہیں بتاؤں گا کہ یہ شخص تھا جو مجھے گمراہ کرتا تھا تو وہ کیا کریں گے وہ اسے جہنم کے بیچ میں دیکھیں گے اور جھانگنے پر اسے جہنم کے بیچ میں وہ شخص نظر آ جائے گا اس سے یہ جنتی کہے گا کہ مجھے بھی تو تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے والا تھا یہ تو مجھ پر اللہ کا حسان ہوا ورنہ میں آج تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا وَلَوْ لَا نِعْمَدُ اور اگر نہ ہوتی نعمت ربی میرے رب کی لَكُنتَ مِنَ الْمُخْدَرِينَ البتہ میں ہوتا حاضر کیے جانو والوں میں سے اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ کیا بھلا نہیں ہمیں مرنے والے اِلَّا مَوْتَتَنَا مَقَرْ ہماری موت اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى بے شکر مقر ہماری موت جو پہلے آ چکی وَمَا نَحْنُوْا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ہم عذاب دیے جانے والے یعنی اب ہمارے لئے موت ہے نہ عذاب ہے بشک یہ البتہ وہی بڑی کامیابی ہے یعنی جہنم سے بچانا اور جنت میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے لِمِسْلِ حَاظَبْ فَلْيَعْمَلِ الْآَامِلُونَ اس جیسے کے لئے بس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے اَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلٌ اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوم کیا ہے یہ بہتر ہے میمانی یا الزرقوم کا درخت اِنَّا جَأَلْنَا هَا فِتْنَةَ الْظَالِمِينَ اور بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو ایک فتنہ ظالموں کے لئے یعنی جنت کی قیمت نیک عمال ہے یہ سب سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے زقوم کا معنی ہے بدبتاد یعنی ان کی جہنمیوں کی پہلی میمان وازی زرقوم کے درخت سے ہوگی جس کا کھانا جہنمیوں کے لئے ناغوار ہوگا اور یہ ان کے لئے کیا ہوگا فتنہ یعنی عذاب یہ درخت جہنمیوں جہنم والوں کے لئے عذاب ہوگا جہنم میں جانے والوں کے لئے یہ کھانا ازمائش بن جائے گا لِظَالِمِينَ سے مراد اہلِ جہنم ہے بے شک وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی جر سے خوشی ہیں اس کے گوئے کہ وہ سر ہیں شیطانوں کے فَإِنَّهُمْ بس بے شک وہ لَآَقِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ البتہ کھانے والے ہیں اس سے پھر پیٹ بھنے والے ہیں اس سے پیٹوں کو یعنی یہ انہیں نہائیتی کرہت سے کھانا پڑے گا جس سے ظاہر بات ہے کہ ان کے پیٹ بوجھل ہوں گے سُمَّ إِنَّ لَهُمْ آلَيْهَا لَا شَعُبًا مِّنْ حَمِيم اور بے شک ان کے لئے ان کے اوپر البتہ ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے یعنی کھانے کے بعد پھر انہیں جو پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا جس سے پینے سے ان کی اندریاں کر جائیں گی سُمَّ إِنَّ مَرْجِعُمْ مَرْجِعَهُمْ آلَا إِلَى الْجَحِيمِ اور بے شک پھر بے شک ان کا لوٹنا البتہ جہنم کی طرف ہوگا یعنی سرکون کے کھانے اور پھر کرم پانی پینے کے بعد پھر دوبارہ وہ چہنم میں ڈال دیا جائیں گے بے شک انہوں نے پایا اپنے باوشتاد کو بھٹکا ہوا فَهُمْ أَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ تو وہ اوپر ان کے نقش قتم کے دھوڑے چلے جاتے ہیں یعنی یہ جہنم کے مذکرہ سزاؤں کے علت ہے جو اپنے باوشتاد کو بھمراہی پر پانے کے باوجود بھی کہ انہی کے نقش قتم پر چلتے رہے وَلَقَدْ أَلَّا قَبْلَهُمْ أَكْثَارُ الْاوَلِينَ الفتہ تحقیق بھٹک کے ان سے پہلے بہت سے بہت سو میں سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مَنزِرِينَ الفتہ تحقیق بیچا ہم نے ان میں سے ایک دھرانے والے رسول کو فَنْسُرُ قَيْفَ قَانَ آكَبَتُ الْمَنزِرِينَ تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ان دھرانے والوں کا سوائے اللہ کے نیک بندے جو چنے ہوئے ہیں یعنی عبرتناک انجام سے وہی محفوظ رہیں گے جن کو اللہ نے ایمان اور توحید کی تحقیق عطا کی ہوگی مخلصین یعنی وہ لوگ جو عذاب سے بچے رہیں گے مخلصین کی حسوسیات بیان کے کہیں گے کہ وہ شخص وہ کوششوں سے حق کو تلاش کر لیتے ہیں سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں حق کو دیکھ کر اسے پیچان لیتے ہیں ان کی سوچ اچھی اور مصبت ہوتی ہے وَلَقَدْ نَا دَا نَوْخٌ نَوْخٌ فَلَانِ عَمَلْ مُجِبُونَ البدہ تکی بکارا ہم نے نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام نے بس البدہ کتنے اچھے ہیں جو آپ دینے والوں میں سے یعنی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کی تقزیب کی جب انہوں نے محسوس کیا کہ امال لانے کا کوئی امید نہیں رہی تو اپنے رب کو انہوں نے پکارا وَلَقَدْ نَجَيْنَا هُوَ اَحْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ احل سے مراد نوح علیہ السلام پر امال لانے والے والے اور جن میں ان کی گھر والے بھی شامل ہیں جو مومن تھے گھر والعظیم سے مراد زبرتس مصیبت سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس سے یہ قوم غرق ہوئی تھی وَجَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور کہا ہم نے اس کی نسل کو وہی باقی رہنے والی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حام، سام اور یافت انہی اس کے بعد کی نسل انسانی چلی اور اس لئے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم سانی کہا جاتا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور چھوڑ دی ہم نے اس پر بعد والوں کو یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر چھوڑ دیا وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں سلام اُنَا لَا نُوحٍ فِي الْآلَمِينَ اور سلام بھی نوح علیہ السلام پر جہاں والوں میں اِنَّا قَذَا لِكَنَا جَزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم جزا دیتے ہیں سان کرنے والوں کو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سُمَّ اَغْرَفْنَ الْآخَارِينَ اور پھر اغر کر دی ہم نے دوسروں کو یعنی ان کے مخالفین کو وَإِنَّا مِنْ شِعَتِهِ لَا عِبْرَوَاہِمْ اور بے شک اس کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین اور تحید کے اسی گروہ میں سے ہیں جن کو نوح علیہ السلام بھی کی طرح عزت و تقریم حاصل ہے اِذْ جَا عَرَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ اور جب وہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ قلب سلیم یعنی سلامت دیل پاک دیل دنیا کی ساری فتنوں سے پاک دیل مکمل طور پر اللہ کی محبت میں دوبے ہوئے دیل اِذْ قَالَ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب اس نے کہا اپنے باپ اور قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہیں کیا گھڑے ہوئے محبودوں کو اللہ کی صفات تم چاہتے ہو فَمَذَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو کیا ہے گمان تمہارا رب العالمین کے ساتھ فَنَظَرَةً تو اس نے دیکھا نَظَرَةً فِي النجوم ایک بار دیکھنا تاروں میں یعنی اپنی طرف سے انہوں نے جھوٹ کر کے یہ محبود بنائے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو ایسی کبھی حرکت کرنے ہو کہ پاوجود بھی کیا تم پر یہ نراز نہ ہو وہ تمہیں سزا نہ دے ملے فَنَظَرَةً نَظَرَةً فِي النجوم تو اس نے دیکھا ایک بار دیکھنا تاروں میں یعنی وقت اور حالات کا انہوں نے جائزہ لیا فَقَالَةً تو وہ چلے گے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے یہ واقعی اس دن کہے جب ان کی قوم کا وہ دن آگیا یعنی جیسے وہ باہر جا کے کوئی قومی تہبار منایا کرتی ہے قوم نے حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کو ساتھ چلنے کی بھی دعویت ہے لیکن انہوں نے ابراہیم اللہ علیہ السلام نے تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ وہ ان کے پتوں کا خاتمہ کر سکے چنانچہ انہوں نے یہ موقع بنیمت جانا فَرَاغَ فَرَاغَ إِلَى آلِحَتِهِم فَقَالَ لَا تَأْقُلُونَ تو وہ چپکے سے گیا تو ان کے اہلہوں کی طرف پھر کہا کیا تم کھاتے نہیں یعنی اب یہ ان کے پتوں سے مخاتم ہے کہ تم کھاتے نہیں مَا لَكُمْ لَا تَأْقِدُونَ اور کیا ہے تم کو کہ تم بولتے نہیں فَرَاغَ عَلَيْهِم دَرْبَمْ بِالْجَمِينَ پھر پلٹا ان پر ذرپے لگاتا ہوا دائیں ہاں سے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِك يَزِفُونَ تو وہ متوجہ ہوا اس کی طرف دھوڑتے ہوئے یعنی جب زبان سے ہاتھ طرح سے دلائل دے چکے سمجھا چکے پھر عملی طور پر بھی انہوں نے عمل کیا ان کے تمام پتوں کو توڑ دیا اب جب ان کی قوم کو پتا چلا تو وہ توڑتے ہوئے آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کی پت تو ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں تو فوراں ان کا ذہن عبراہیم علیہ السلام کی درف کیا کہ یہ کام انہی کا ہے کیونکہ وہ ہی ہمیں ان کی عبادت سے روکتے تھے قَالَ اَتَعْبَدُونَ مَا تَنْحِدُونَ کہا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو اور اسے بھی جس کو تم بناتے ہو قَالُ بْنُو لَهُ بُنِيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ انہوں نے کہا بناو اس کے لئے ایک امارت پھر ڈالتو اس کو دہکتی ہوئے آگ میں فَأَرْوَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَلِينَ تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا تو کر دیا ہم نے اس کو سب سے نیچلا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ٹالنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور ان کے مکرو فریب کو ناکام بنا دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاحِبٌ إِلَىٰ عَبِي سَيَحْدِينَ اور اس نے کہا بے شک جانے والا ہوں میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف انقریب وہ رہنمائی کرے گا میری یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ عراق میں پیش آئے وہ بھی لاخر یہاں سے تجارت کی اور شام چلے گی اور وہاں جا کر اولاد کے لئے دعا کی ربی حبلی منہ سالحین اے میرے پرودکار عطا کر مجھ کو سالحین میں سے فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامِنْ حَلِيمِ تو خوش حبری تھی ہم نے اس کو بردبہ لڑکے کی فَلَمَّا پھر جب بلغا وہ پہنچا مَا أَحُسَأَيَّ اس کے ساتھ دھوڑ دھوپے وَقَالَ جَابُنِيَّ کہا اے میرے بیٹے بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں فَنظر تو دیکھو مَازَا کیا کچھ طرح تم دیکھتے ہو کہ اے با جان جو آپ حکم دیئے گئے ہیں بس کیجئے سَدْعَجِدُنِي انشاءاللہ پہ انکریب آپ آئیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا مینر صحابرین صبر کرنے والوں میں سے یعنی یہ اس وقت بھی بچے عبر عصرات اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال میں کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا عصرات اسماعیل علیہ السلام پرغمبر کا خواب جو ہے وہ وہی اور حکمیں ہلایی ہوتا ہے جس پر عمل ضروری ہوتا ہے بیٹے سے مشروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معلم کرنا تھا کہ بیٹا حکمیں ہلایی کے لئے تیار ہے کہ نہیں پھر جب وہ دونوں مطی ہو گئے تو کرا دیا اس کو پشانی کے بر یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر پشانی کے بر لٹا دیا وَنَا دَيْنَاهُ عَنْ اَيَّا عِبْرَوَحِيمُ او بکارا ہم نے اس کو کہ اے عبراہیم علیہ السلام کا صدق تر رؤیا تحقیق سچ کر دکھایا تو نے خواب کو اِنَّا بِشَقْ زَلِقَ اسی طرح نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو یعنی دل کے پورے ارادے سے انہوں نے بچے کو زباہ کرنے کے لئے زمین پر لٹا دیا اور اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اور بے شکر یہ البتہ ازمائشتی کھلی فَنَا وَفَدَيْنَاهُ چھوڑا لیا ہم نے اس کو بِزْزَبْحٍ ساتھ ایک قربانی کی عظیم بڑی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بادوالوں کو سلام علیہ ابراہیم سلام ہو اوپر ابراہیم علیہ السلام کے اب کیا ہو کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میٹھا کو زباہ کر دیا اور پھر اسے سنتِ ابراہیم کو قیامت تک قربِ الٰہی کا ذریعہ قرار دیا و جیسے عید العضا کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو محسنین احسان یعنی کسی کام کو بہتر انداز سے کرنا اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرنا اطاعت میں محبت کا انصر شامل ہوتا ہے بے شک وہ ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھے و بشرناہو بے اسحاق نبیم من صالحین اور خوشوری دی ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کے ایک نبی دے نیکوں کاروں میں سے و بارکنا علیہ و اہلہ اسحاق اور بارکتی ڈالی ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر و میں ذریعت ہم اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن و ظالم لنفسی مبین کوئی محسن ہے کوئی ظالم ہے اپنے نفس کے لئے کھولوں کھولا محرکنا یعنی ان دونوں کی اولاد کو پھیلا دیا انبیاء اور رسول کی زیادہ دادات انہی کی نصد سے ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بانہ قبیلے بنے اور انہی سے بنی اسرائیل کی قوم بڑی اور پھیلی اور اکثر انبیاء انہی میں سے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسری بیٹے حضرت اسمائیل سے عربوں کی نصد چلی اور ان میں آخری پیغمبن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے وَلَقَتْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور پتہ تحقیق ہم نے احسان کے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر وَنَجَيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَادِ ہم نے ان دونوں کی قوم کو قربِ عظیم سے یعنی انہیں نبوت اور رسالت تو دیکھر اِن نماز سے نوازہ اور فریون کی غلامی اور اس کے ظلموں ستم سے انہیں بچایا وَنَسَرْنَا هُمْ فَقَانُهُمَ الْغَالِبِينَ اور ہم نے مدد کی ان کے پھر تھے وہ ہوئی غالب آنے والے وَآتَيْنَا هُمَا وَآتَيْنَا هُمَا وَآتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور دی ہم نے ان کو کتاب یعنی دورات روشن وَحَدَيْنَا هُمَا وَصْفِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ اور ادایتی ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرح وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخَيْرِينَ اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کے دونوں پر یعنی ذکر حیل کو بات میں آنے والوں پر سلامون علی موسیٰ وحارون سلامون موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر ان یقینا ہم قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہماری مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الْيَاسَ البتہ رسولوں میں سے تھے اِسْ قَالَ لِكُومِهِ عَلَا تَتَّقُونَ اور جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے ہو نہیں اَتَدْعُونَ بَعْلَوْا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بکارتے ہو باغل کو اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو اللہ اللہ جو ربکم رب ہے تمہارا وربالآباء اَقْمُ الْاوَلِينَ وَجَرَبَهِ تمہارا وَتَمَارِ پہلوں کا فَقَذَّبُوهُ وَإِنَّهُمْ لَمَحْدَرُونَ تو انہوں نے چھوٹلا دیا اس کو تو بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے اِلَّا عَبَادُ اللَّهِ الْمَخْلَسِينَ سوائے اللہ کے بندے کے جو مخلص اور چنے ہوئے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي لَا خَيْرِينَ اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بادوالوں کو سلامن علی الْيَاسِينَ سلام ہو یاسین لَاسْلَام بَا اِنَّا قَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا اور بے شک وہ ہمارے مومن بندے ہیں عبادن المؤمنین ہمارے نیک بندوں میں سے وَإِنَّا لُوْتَلَّ مِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوت علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے دی اِذْنَا نَجَيْنَاهُ جب نجاتی ہم نے اس کو وَأَحْلَهُ اور اس کی گھر والوں کو اجمائن سب کے سب کو اِذْنَا سَوَائِ عَجُوز فِي الْقَابِرِينَ ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی سو دَمَلْنَا الْآخَرِينَ پھر تباہ کر دی ہم نے دوسروں کو یعنی اس سے مراد روت علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافر تھی یہ اہل ایمان والوں کے ساتھ اس کی بستی سے باہر نہیں جا سکی کیونکہ اس کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی چنانچہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی حلا کر دی گئی وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ وَبِشَكْ تم البتہ تم گزرتے ہو ان پر صبح کرتے ہوئے وَبِاللَّيْلِي أَفَلَا دَعْقِلُونَ اور رات کو فَا کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے یعنی یہ اہل مکہ سے خطابے جو تجادی کافرے میں ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت اور رات کے وقت دن بستیوں سے گزرتے ہو جہاں اب مردار بہیرہ ہے جہاں کیا تمہیں اسے دیکھ کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تقزیب رسول کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا تم بھی وہی کام کر رہے ہو وہی عمل کر رہے ہو پھر تم اللہ کے عذاب سے کیسے محفوظ رہو گے وَإِنَّ يُنُسَا وَبِشَكْ يُنَا الْإِسْلَامِ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے دے اِذْ اَبَقَ الْفُلْقِ اور جب وہ بھاگی کشتی کی طرف فُلْقِ الْمَشْحُونَ جو بھری ہوئی تھی فَسَاحَهُمْ فَسَاحَمَ فَقَانَ مِنَ الْمُدْحِئِدِينَ پھر کُرہ ڈالا پھر وہ ہو گئے فس لائی جانے مالوں میں سے فَالْقَمَ فَالْتَقَمَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُولِيمُ تو لکمہ بنا دیا اس نے مچھلی نے اور وہ ملامت کرنے والوں میں سے تھے خود کو یعنی جب یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہ لائی تو انہوں نے اپنے قوم کو دھرائیا کہ ان کے لئے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے وہ کشتی میں سوار ہوئے کشتی چونکہ سواریاں سمان سے بھری ہوئی تھی اور سمندر کی موجوں سے میں گھر گئی چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو کشتی سے اتار کے سمندر میں بھینکنا ہوگا جس کے لئے انہوں نے کورا ڈالا اور جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور اس کورے کے مطابق یونس علیہ السلام کو سمندر کے سپورت کر دیا گیا اتار اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ثابت نگل لے یونس علیہ السلام علیہ کے حکم سے مچھلی کی بیٹھ میں چلے گئے اور پھر اگر نہ ہوتا ایسا بے شک ہوگے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے البتہ وہ ٹھہرے رہتے اس مچھلی کی پیٹھ میں اس دن جب سب اٹھائے جائیں گے یعنی اگر وہ توبہ استغفار نہ کرتے اور اللہ کی تسبیح بھی آنا کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹھ میں ہی رہتے تو ہم نے پھینگتی ہے اس کو چٹیل زمین پر اور وہ ناتواں تھے تو گئی ہم اس پر ایک بیل کر دوں کی اور بھیجا ہم نے اس کو طرف ہزار سو ہزار کی یعنی ایک لاکھ کے جیسے زیادہ فَآمَنُوا فَمَتْتَعَنَاهُمْ إِلَحِينَ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو زیادہ دیا ایک وقت تک فَسْتَفْتِهِمْ عَلِ رَبِّكَ عَلِ رَبِّكَ الْبَنَادُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ اور پوچھو ان سے کیا تمہارے رب کے لئے بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں یعنی بنی قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے پوچھیں کہ کیا تم کوئی یہ بات پسند ہے کہ تیرے رب کی تو بیٹیاں ہو اور تمہارے بیٹے ہو اَمْحَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثَمْ وَهُمْ شَاهِدُونَ یا بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور وہ گواہ تھے یعنی فرشتوں کو جو تم اللہ کی بیٹیاں کرا دے رہے ہو تو کیا جب ہم نے فرشتیں پیدا کیے اس وقت یہ ماں موجود تھے انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا ہوا تھا خبردار بشک وہ اپنے جھوٹ سے البتہ وہ کہتے ہیں والد اللہ پیدا کیا اللہ نے انہوں بشک وہ لکازبون البتہ وہ جھوٹے ہیں کیا اس نے جن لیا ہے بیٹوں کو بیٹوں پر بیٹوں کو بیٹوں پر مالکم کیا ہے تم کو کیسے تم فیصلے کرتے ہیں فلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکرتے ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے لئے کوئی دلیل ہے کھلی فاتو بکتابکم اکنتم صادقین بس لیاؤ اپنی کتاب کو اکر ہوتم سچے یعنی اکل تو یہ بات اسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اکر کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو اور اس میں اللہ کے اولاد کا اطراف یا حوالہ ہو تو وہ کتاب لاؤا کر تم اپنے دعوے میں سچے ہو انہوں نے بنا رکھا ہے ان کے درمیان جنوں کے درمیان ایک آتا یعنی رشتہ اتا تحقیق جان یا جنوں نے بے شک وہ حاضر کے جانے معالمے سے ہیں یعنی یہ اشارہ مشرقین کے اس عقیدے کی طرف ہے کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازواج قائم کیا جس سے یہ لڑکیاں پیٹا ہوئی اور یہ فرشتے ہیں یوں اللہ اور جنوں کی درمیان قرابتاری قائم ہوگی حالانکہ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا جبکہ جنات خود بھی یہ جانتے ہیں کہ انہیں عذابِ الہی بھگنے کے لئے جہنم جہنم پڑے گا سبحان اللہ اممہ یسفون باقی اللہ اس وقت سے جو وہ بیان کرتے ہیں الا عباد اللہ مخلصین اس وائے اللہ کے بندے جو چھونے ہوئے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ بس بے شک تم اور جن کے تم عبادت کرتے ہو مَا آنتم عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ نہیں ہے تم اس کے خلاف اللہ کے خلاف بھگانے والے یعنی تم ہو تمہارے محبود محبود کسی کو گمرہ کرنے پر قادر نہیں ہے سوائے ان کے جو اللہ کے علمے پہلے سے ہی جہنمیں ہیں مگر اس کو جو ہے داخل ہونے والا جہنم میں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامًا مَعْلُومًا وَنَئِ ہم میں سے کوئی مگر اس کے لئے مقام ہے مَعْلُومًا وَإِنَّا لَنَحْنُ لَنَحْنُ صَافُونًا اور بے شک ہم البتہ ہم سب بانتنے والے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ مُصَبِّحُونًا اور بے شک البتہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں یعنی فرشتے بھی اللہ کی مخلوق کو اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں وَإِنَّا لَيَقُولُونًا اور بے شک وہ تھے البتہ کہتے لَوْ أَنَّا اِنَّا نَا ذِكْرًا مِنَا الْأَوَّلِينَ کاش بے شک ہمارے بات ذکر ہوتا پہلوں میں سے لَكُنْ عَبَادُ اللَّهِ المُخْلَسِينَ اور البتہ ہوتے ہم اللہ کی بندے چھنے ہوئے فَقَّفَ رُوبِهِ فَصَوْفَ يَا عَلَمُونًا تو انہوں نے کفر کے اساتھ اس کے تو انکری وہ جان لیں گے یعنی ان کی عرضوں کے مطابق شب رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ ان کا حادی بنا کر بھیجا اور قرآن ان کے ساتھ نازل کر دیا تو ان پر احمال لانے کی بچائے انہوں نے انکار کر دیا اور بس ان کی تقذیب کا انجام وہ انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَدْ البتہ تک پہلے گزر چکے کلمتنا ہماری بات لِعَبَادِنَ المُرْسَلِينَ ہمارے بندوں کے لئے جو بھیج ہوئے ہیں اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ اور بے شک وَلْبَتَ وہی مدد دیے جانے والے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک لشکر ہمارا وَلْبَتَ وہی غالب آنے والا ہے یعنی اللہ اپنی جنے بندوں سے وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ کا ساتھ دینے والے وہی غالب آنے والے ہیں جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور وہ اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں فَتَوَاللَّا أَنْهُمْ حَتَّحِينَ تو مو پھیلو ان سے ایک خاص وقت تک وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَيُبْصِرُونَ تو دیکھو ان کو انقریب دیکھیں گے یعنی کب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور انجام کس کے حق میں بہتر ہوگا اَفَابِعَذَابِنَا يَسْتَعَجِرُونَ کے بھلا ساتھ ہمارے عذاب کے وہ جلدی میں چاہ رہے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَحُ الْمَنظَرِينَ پھر جب اترے گا تو ان کے سہن میں تو وہ بہت بری ہوگی صبح ررائے جانے والوں کی یعنی جب مسلمان جب خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر جس پر نبی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا فرمایا یہ اللہ کے لشکر میدان میں اترتے ہیں تو وہ صبح ہی ان تشمنوں کے لئے تکلیف دا ہوتی ہے وَتَوَاللَّا اَنْهُمْ حَتَّهِمْ تو مو پھیڑو پھیڑو ان سے ایک وقت تک اب صرف اصحابہ یفسرون تو دیکھتے رہو انقریب وہ بھی دیکھیں گے سبحانہ پاکہ ربی کا تیرا رب ربی العزتی عزت کا مالک ہے یعنی وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے دنیا کا عذاب جو اہل مکہ وہ جنگے بطر اور جنگے اوہت میں اودکر جنگوں میں پیش آیا اس میں انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ شکست کھائی اور آخرت میں بھی یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے سبحانہ ربی کا رب العزتی پاکہ تیرا رب عزت کا مالک ہے امم یسیفون ان تمام باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں سلام ان سب رسولوں پر والحمدللہ رب العالمین اور سب طرف رب العالمین کیلئے یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ تمام کتہیوں سے پاک ہے رسولوں نے اللہ کا پیغامب اچھا دیا اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم بے پیغمبر اور کتابی نازل کی پیغمبروں نے تم تک اللہ کا پیغامب اچھا دیا اس لئے تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالی ہمیں سبر اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی